اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر آپ سب کے سامنے جو سکارشپ میں ابھی بتانے جا رہا ہوں تابیر سکارشپ کافی سٹوڈنٹس جو کہ خیبار بختوں خان کے ہیں اور انہیں پہلے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ اس کو جانتے ہیں کیونکہ یہ تابیر سکارشپ پہلے جو ہے وہ صرف اور صرف خیبار بختوں خان کے لیے ہی تھا ابھی اس کے لیے پنجاب کے لیے بھی اس کو اناؤنس کیا گیا ہے جی بالکل پنجاب بھر کے تمام سٹوڈنٹس جو کہ وہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ کالج اور یونیورسٹی کے تمام طلبہ اور طلبہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بلد سرکاری بھی پرائیویٹ بھی کالج بھی اور یونیورسٹی بھی اس کے تمام جو طلبہ اور طلبہ دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور سیلیکشن جو ہے وہ ٹیسٹ کے بعد آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد اوپن میریٹی کی بنیاد پر آپ لوگوں کی سیلیکشن ہوگی اور اس سکالرشپ کی جو کل مالیت ہے وہ چھ لاکھ روپے ہے چھ لاکھ روپے جو کہ بہتی بڑی مالیت ہے تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی سرودینٹس جو کہ احساس سکالرشپ میں جنہیں لوگوں نے اپلائی کیا تھا اگر وہ نہیں ہوئے تو اس میں وہ اپلائی کر لیں اور ان کے لیے بہتی اچھا موقع ہے یہاں پر اگر یہ کر جاتے ہیں تو چھ لاکھ روپے کی مالیت ہے ان کو اس سکالرشپ کے ثروب ملے گی ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اس میں آپ لوگ کو فارم فل کرنے کا طریقہ اور یہ ویب سائٹ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس لنک پر آپ کلک کر کے آپ یہ ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور وہاں پر اس کا سارا کچھ ڈانڈوڈ کرنے کا طریقہ اور فارم فل کرنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگ کو اسی ویڈیو میں گائٹ کر دیتا ہوں تو آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے آپ کے لائک کرنے سے یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ آگے جائے گی اور جتنے زیادہ لائک سے ہوتے ہیں ویڈیو اتنا زیادہ وائرل ہوتی ہے یہ ویڈیو آگے جائے گی تب ہی تمام سرورڈنٹ تک پہنچ پہ گی جتنے زیادہ سرورڈنٹ تک پہنچ پہ گی تو وہ اتنے اس میں اپلائی کر رہیں گے ان کو اس کا پتہ لگے گا کہ یہ ایک اچھا سکالرشپ آیا ہوا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے ج اس میں جو کالج اور یونیورسٹی کے باس صلاحیت طلبہ کے لیے تعلیمی وظائف کے جو معاقے ہیں ٹھیک ہے دوہزر بیس پنجاب کے لیے یہ آنانس کیا گیا ہے تابیر سکالرشپ پروگرام اس میں بی اے بی ایس سی بی بی اے بی کوم بی سی ایس بی ایس بی ٹیک اور ایم بی بی ایس بی ڈی ایس فارمی سی ایم اے ایم ایس سی اللل بی ایم بی ایم کوم سی اے اے سی سی اے ڈی وی ایم مدد تمام اس میں کورسز جو ہے وہ آہ انکلوڈ ہیں درخواست جو جمع کرانے کی آخری طریق ہے وہ دو نومبر دوہزر بیس ہے تو ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں کسی بھی جوب میں کسی بھی سکالرشپ میں کسی بھی چیز میں آپ لاسٹ ڈیٹ کا جو ہے وہ ویٹ نہ کیا کریں جلد سے جلد اس میں اپلائی کر دیا کریں ابھی آپ لوگ جلد سے جلد اس میں اپلائی کر دیجئے گا لاسٹ ڈیٹ کا آپ نے ویٹ نہیں کرنا دو نومبر دوہزر بیس اس کی لاسٹ جو ہے وہ آہ دیٹ ہے درخواست جو ہے وہ فارم نوبل ٹی ٹیسٹنگ اینڈ پروسیسنگ ایجنسی کی ویب سائٹ یہ ہے www.nta.ororganisation.p کے پر موجود ہے تو یہ نوبل ٹیسٹنگ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں دوں گا ڈسکرپشن سے آپ نے لنک پر کلک کرنا ہے اور ڈریکٹ آپ نے ویب سائٹ پر پہنچ جانا ہے آگے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کیا کیا آپ لوگوں نے کرنا ہوگا اس کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے اس کا الیجیبیلیٹی کریٹیریہ ہے کہ مطلب کیا چیزیں آپ چاہیے انس کو اپلائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو مطلب یہی ہے کہ گورنمنٹ کالیج ہو یا یونیورسٹی ہو یا پرائیویٹ ہو اس میں سٹوڈنٹس جو ہے وہ ایڈبیشن لے چکا اور پڑ رہا ہو ٹھیک ہے تو بی اے بی ایس سی بی کام بی سی ایس اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ کی کوئی بھی کسی بھی کٹیگری میں آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ہاو ٹو اپلائی فار توبیر سکالشپ تو اپلیکیشن فارم جو ہے کین بی ڈاؤنلوڈڈ فرام نوبل ٹیسٹنگ اینڈ پروسیسنگ ایجنسی ویب سائٹ کا لنک میں آپ لوگ کو دوں گا مزید آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اپنے گوھر سے دیکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو سیٹیز ہیں سیلیکٹ یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں ان سیٹیز ہیں یہ جو شہر ہیں لاہور ہو گیا ملتان ہو گیا فیصلہ باد گجرمالا راولپنڈی سائیوال سرگودہ باولپور ڈی جی خان باولپور ٹھیک ہے تو یہ جو اجلا ہے مطلب یہ جو سیٹیز ہیں ان سیٹیز میں آپ کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر لیں گے جو آپ کو قریب پڑتا ہے جو آپ کا ڈسٹک ہوگا جو آپ کو قریب پڑتا ہوگا تو آپ نے وہاں پر لکھنا ہے آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا پھر اسی سیٹی میں جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا یہ بہت امپورٹن ہے آپ نے اس کا جو ہے وہ دیان سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور پلیز فیل دا اپلیکیشن فارم جو ہے پراپرلی وید کمپلیٹ اور کریکٹ انفرمیشن تو زہری بات آپ کو یہ کریکٹ جو ہے وہ اپنا صحیح طرح سے اپلیکیشن فارم جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ فیل کرنا ہوگا پلیز سینڈ دا کمپلیٹ اپلیکیشن فارم الانگ وید تو ریسنٹ کلر پاسپورٹ سائز فوٹوگراف کوپی آف سینسی یور لوکل ڈومیسائل سرٹیفیکٹ اور اوریجنل بینک ڈیپوزر سلپ ڈیپی ایس کوپی ٹو پی ایچ ای فلیٹس یہ ایڈریس دیا ہوا ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے دو آپ نے ریسنٹ مطلب موجودہ کے جو کلر فوٹو ہوں کے پاسپورٹ سائز کے وہ آپ نے وہ کرنے ہے لگانے اور کوپی آف سینسی یور لوکل ڈومیسائل سرٹیفیکٹ اور اوریجنل بینک ڈیپوزر سلپ جو اس کی ڈیپوزر سلپ ہوگی بینک کی وہ اور سینسی کی کوپی اور لوکل ڈومیسائل سرٹیفیکٹ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اٹیج کر کے یہ ایڈریس نیچے دیا ہوا ہے ٹو پی ایچ ای فلیٹس ایف سیمٹین سٹیٹ نائیٹی سیون بلاغ ای ٹویلو جی الیون وار اس ایڈریس پر آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے داکومنٹس کو اس ایڈریس کے اوپر سینڈ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ہوگی انٹی پی کی افیشل جو ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کو فارم وغیرہ ملے گا جیسے ہی آپ لنک میں آپ کو دوں گا انٹی ای ڈاٹ اورگنیشن ڈاٹ پی کے والا ڈسٹریکشن میں اس پر کلک کریں گے تو آپ کو ایسے ہی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کے سامنے تبیر سکالرشپ پروگرام پنجاب اس کے اوپر ایسے ایک ایک پٹی سی چل رہی ہوگی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے ویو آ جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے یہ ویو جیسے ہی آپ کے سامنے یہ آئے گا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ ایڈورٹائزمنٹ یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کلک کریں گے تو ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک ہیڈ ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم آپ کا اپلیکیشن فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ دو نومبر دوزار بیس ہے تو باقی اس کی جو رول نومبر سلیپ اور سارا کچھ بعد میں اسی کے اوپر آئے گا ٹھیک ہے ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹیسٹ ریزلٹ یہ سون جو ہے وہ آپ لوگوں جیسے آپ اپلائی کریں گے پھر آپ کا یہ ڈیٹ دی جائے گی آپ کو تو یہاں پر آپ لوگوں کو جو اس کا ڈاکومنٹ ہے وہ دکھاتا ہوں یہ ڈاکومنٹ ہے وہاں سے جو آپ کو بتایا ہے وہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ پی ڈی ایف میں اوپن کر کے دکھا رہا ہوں یہ والا جو ہے فارم ہے یہ فارم ہے ٹھیک ہے تو تین پیجز ہیں اس کو آپ نے فیل کرنا ہے اور اس کو آپ نے سینڈ کرنا ہے جو آپ کی اس فی ہوگی اپلائی کرنے کی بینک آن لائن ڈیپوزٹ وہ ساڑھ تین سو ملہب تین سو پچاس روپے ہوگی آپ نے اس کو جو ہے وہ جلان بینک سے لے کر اس میں وہ کرانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو کس طرح فیل کرنا ہے تو اگر مزید آپ کو مسئلہ ہوگا آپ لوگ کمنٹ کیجئے گا میں آپ لوگ کو مزید یا نیکس ویڈیو میں یا جیسے بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو یہ آپ لوگ کے سامنے ہوگا یہاں پر آپ لوگوں نے ایک فوٹو لگانی ہے پیسٹ یور ریسینٹ پاسپورٹ اپنی موجودہ جو ہے وہ تصویر آپ نے یہاں پر پاسپورٹ سائز کی کلر میں یہاں پر لگانی ہے اور یہ جو ہے آپ لوگ کے سامنے اس کو دیکھ سکتے ہیں do you have relevant qualification as mentioned in advertisement یہاں پر آپ دیکھیں گے جو advertisement مطلب جو ایڈ کے اندر بتا گیا ہے کہ آپ لوگ کی جو تعلیم ہے مطلب یونیورسٹری میں یا کالج میں جو تعلیم وہاں پر ڈگریز میں بتا چکا ہوں مطلب وہ بی ایس پروگرام یا کوئی بھی پروگرام ہے تو اگر ہے تو آپ نے یس کرنا ہے یہاں پر آپ نے یس کرنا ہے اس کے بعد ڈومی سیل آپ کا پنجاب کا ہونا چاہیے یس کرنا ہے تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بینک کورڈ یہ یہاں پر آپ کا چلان ہوگا وہ چلان کا بینک کورڈ اور ڈیپوزٹ ڈیٹ یہاں پر آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے اس کے بعد ڈیزائر ٹیسٹ سنٹر یہاں پر ملتان لاہور یہ وہ سارا کوئی دیا ہوا ہے آپ نے ایک سیٹی سیلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ نے ٹیسٹ دینا ہے ٹھیک ہے اس پر آپ نے ٹک ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی میں آپ لوگوں کو مزید یہ بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ نے پرسنل انفرمیشن تو آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے فل نیم اپنا لکھنا ہے نیم کیپٹل وارڈ میں سارے جو ہے وارڈ وہ بڑے ہونے سارے ہیں ٹھیک ہے فادر نیم لکھنا ہے پھر کینڈیڈیٹ فادر کینڈیڈیٹ اور فادر سی آنسی ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا سی آنسی نمبر یہاں پر لکھ دینا ہے اور جنڈر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے میری ٹیلسی ڈیٹا سیلیکٹ کرنا ہے ڈیٹ آف بارس ریلیجن اور فادر اکوپیشن مطلب آپ کے ابو کیا کرتے ہیں پھر کونٹیکٹ نمبر آپ نے اپنا اور پوسٹل ایڈرس لکھنا ہے ٹھیک ہے اور سی ٹی لکھنا ہے ڈسٹریک لکھنا ہے موائل نمبر لکھنا ہے ریزیڈنٹ مم بین نمبر لکھنا ہے ایمایل ایڈرس لکھنا ہے آپ نے کرنڈš سمیسٹر کی فی لکھنی ہے اور آپ لوگو نے فی لکھنے کے ساتھ آپ نے وہ بھی لکھ دینا ہے چلا مو cxe ارویڑ یا کوئی بھی چیز ڈگری سارٹیفیکئٹ ٹائٹل لکھنا ہے یہ آپ ایڈمیشن لکھنا ہے کالج یونیورسٹی نیم لکھنا ہے تو یہ سب کچھ لکھنے کے بعد آپ لوگوں کی آجاگی ایکیڈیمک انفرمیشن یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا تعلیمی ریکارڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے ایس سی انٹرمیڈیئر بیچلر اور ماسٹر ٹھیک ہے آپ نے میٹرک کا انٹرمیڈیئر کا بیچلر کا اور بیچلر اور ماسٹر کا جو بھی آپ کی ڈگریز جہاں تک ہیں وہ ساری ڈیٹیل آپ نے لکھنا ہے ڈگری سارٹیفیکٹ ٹائٹل لکھنا ہے سپیشلائزن میجر سبجیکٹ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے ایئر آف پاسنگ کس سال میں آپ نے پاس کیا اپٹین مارک سی جی پی اے یہ سارا کچھ لکھنا ہے آپ نے پرسنٹیج بھی لکھنا ہے اور یہاں پر ہے انڈرٹیکنگ بائی دا اپلیکنٹ آئی آگے آپ نے اپنا نائم لکھنا ہے ایس ڈی 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 آف مطلب سن آف ڈیٹر آف وائف آف جو بھی آپ ہیں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹ کینڈیٹ سگنیچر اس کو پڑھ لینا ہے تھمپ ایمپریشن آپ نے دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ آپ نے جنرل انسٹریکشن ان کی دی ہوئی ہے وہ لازمی پڑھ لینی ہے تو جناب یہاں پر اپنا فارم اس پتے پر سال کریں پی ایچ فلیٹس آہ ایف تھرٹین سٹیٹ نائی سیون بلوگ ای ٹویل یا اپنے ایڈرس بالکل سیم ایڈرس پر آپ نے ٹی سی ایس یا پوسٹ آفیس سے اس کو فیل کرنے کے بعد آپ نے یہ سنٹ کر دینا ہے تو یہ جو آپ کے سامنے پیج تھری ہے یہ ہے چلان کے لیے ٹھیک ہے اس کو آپ نے فیل کر کے آہ اپنا نیم لکھنا ہے یہاں پر سی این ایسی نمبر لکھنا ہے اگر سی این ایسی نہیں ہے تو بے فارم نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے موبائل نمبر اپلائیڈ فار جس کے چیز کے لیے آپ اپلائیڈ کر رہے ہیں مطلب آپ نے سکالرشپ کا لکھ دینا ہے تبیر سکالرشپ کے پنجاب تبیر سکالرشپ دوہزار بیس ٹھیک ہے فادر نیم لکھنا ہے اماؤنٹ انوارز لکھنی ہے تو یہ 350 ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ آپ نے یہاں پر دیکھ کے یہ چلان فیل کر کے مطلب اس کو پرین ڈکلوائے لیں گے تو ان کو فیل کرنا ہے پھر چلان جو ہے وہ یو بیل اور ایچ بیل یہ دو چیزیں ہیں دو بینک ہیں یو بیل یا ایچ بیل بینک وہاں جا کر آپ لوگوں نے اس کو بھر دینا ہے اور بھرنے کے بعد اس کا اس کی کاپی ملے گی آپ کو وہ کاپی ایک اپنے پاس رکھنی ہے ایک کاپی آپ نے جو فارم فیل کریں گے یہ دو فارم تو ان کے ساتھ اٹیج کر کے اور اپنے فوٹو اور اپنی فادر سینسی کی کاپی اور اپنی کاپی اور جو دیکھومیٹ میں پہر بتا چکا ہوں وہ سارے اس کے ساتھ اٹیج کر کے آپ لوگوں نے جو اڈریس بتایا ہے اس اڈریس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ ارسال کر دینے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی فیدہ مند ہوئی ہوگی اور میں آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں کہ آپ لوگ ضرور اس میں اپلائی کریں تمام سرودینٹس اس میں ضرور اپلائی کریں کالیج کے پرائیویٹ کالیج کے گورنمنٹ کالیج کے یونیورسٹیز کے تمام سرودینٹس بہت اچھا سکالیش ہے شیپ ہے چھ لاکھ روپے تک اس کی اماؤنٹ ہے اور اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا تو آپ لوگ ٹیسٹ دینے کے بعد لسٹیں لگیں گی تو آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں گے آپ لوگوں نے لازمی اپلائی کرنا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لئے کومنٹس کریں لائک کریں ویڈیو کو اور شیئر کریں تاکہ یہ بہت سارے سٹوڈینٹس کے لئے فیدہ مند ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات